جام گاؤں سرکل کے کوکوردہ ون بٹ میں کوچھی شاوک ملا تھا معاملے میں جان کاروں کا ماننا ہے کہ اسی دن اس کا جن ہوا ہے صبح ہونے سے گرامیوں کی حلچل کو دیکھ کر ماتا کوچھی بھاگ گئی ہوگی اور ننہ شاوک بہی چھوڑ گیا ہوگا وہی ہم ننہ شاوک کی دیکھ بھال اندرہ ویہار میں پرتیمہ گفتہ کی کنڈے پر ہے اور اندرہ ویہار آنے والے سیلانیوں کے لیے ننہ کوٹری شاوک آکرشن کا کندر بنا ہوا ہے لوگ ننہ شاوک کے ساتھ کھیلنا اور پوٹو کھچواتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں سیو فورس کے ادھیک شگوپال اگروال نے کہا ہے کہ یدی مانگ پر اندرہ ویہار کو منی زو بنا دیا جائے تو یہاں اس طرح ہے کہ جانوروں کو رکھنے سے سیلانیوں کی بھیر بھی بڑھے گی اور اندرہ ویہار کی آئے میں بردھی ہوگی اس سے اندرہ ویہار کو اور بھی بکست کیا جا سکے گا مندرہ ویہار کو جامگاؤں رین سے پرابت ہوا تھا تثہ بڑے ادھیکاریوں کے دیو دیشان و سار ہم اس کا پریقشن کروائے تکیت سار سے پھر اسے ہم اپنے پاس اس کا پالن کوشن کے لیے ہمیں سوپا گیا تثہ اس میں ہمارے سیو فورس کے ادھیکشہ گوپال اگروال کا بہت مہت پرنا یوگڈان ہے جو شاوک ہے شیدول 3 کا جانور ہے اور اب دھیرے دھیرے یہ بہت کم دیکھنے لگا ہے یہ جانور پندرہ تاریخ کو پندرہ بھائی کو ون ویہار کو ملا تھا اور پندرہ تاریخ کو ہی اس کو یہاں اندرہ ویہار لائے گیا ایک پیشششگے نے بتایا کہ چھوٹے کوٹری کو آپ کو بکری کا دودھ دینا ہے تو ہم کو اس کے لیے تھوڑا سا مشکت کرنی پڑی کہ بکری کا دودھ کی وقت کرنے میں آخر میں ہم اس میں کامیاب ہوئے اور اب اس کو دونوں تینوں ٹائم ہم اس کو بکری کا دودھ پلا رہے ہیں بات براسی جہاں